بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین وزرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین وانکمالی صدری صدرات سیل زیرہ بازلہ گجرہ مالا پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آپ ہمارے اس چینل پر مکمل سچائی کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ ایمان داری کے ساتھ اہم طبی راز ہمارے رسخہ جات طبی تجربات جو ہیں وہ دیکھ سکیں گے حاصل کر سکیں گے ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں میں ایک بہت ہی عالی بہت ہی نیاب اور بہت ہی اچھا نسخہ آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ نسخہ بن خصوص خواتین کے لیے ہے اس نسخہ کو بیان کرنے سے پہلے اس کو آپ کو بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا نشان جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کے خدمت میں پہنچتی رہے اور ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے ہیں اب آتی ہے نسخہ کی طرف یہ نسخہ ان خواتین کے لیے ہے جو کمزور جسم کی مالک ہیں اور جن کے نسوانی حسن میں بہت کمی ہیں مجھے بہت زیادہ خواتین جو ہیں وہ میسجز بھی کرتی ہیں اور اس کے لیے بار بار کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتائیں جو بلکل بے ضرر ہو ہر قسم کے مزرسہ سے پاک ہو وزن بھی بڑھا دے اور نسوانی حسن جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو جائے تو ایسی خواتین کے اسرار پر ان کی خواہش پر میں یہ نسخہ شیئر کر رہا ہوں بلکل بے ضرر نسخہ انشاءاللہ جو بھی استعمال کرے گا وہ ہمیں دعا دے گا نسخہ جو ہے یہ آپ کی خدمت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے دو پلیٹے پڑی ہیں اور ان میں سے ایک پلیٹ میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک درخت نمہ ایک پودا پید بھی جو پودا ہے اس کی جڑے ہیں اس کو اسگند ناغوری کہتے ہیں مشہور دعا ہے اسگند ناغوری کے نام سے پنساری کی دکان سے آپ کو ملے گی اس میں انشاستہ ہوتا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو توڑ کے کہ اس میں ایسی اسگند لینی ہے جس میں نشاستے کی مقدار زیادہ ہو جی اس طرح میں نے یہ اس کو توڑا توڑ کے دیکھ لیں لکڑی کم ہوگی اور یہ نشاستہ اس میں زیادہ ہوگا یہ آلہ کوالٹی کی اچھی آپ نے اسگند لینی ہے جتنی اچھی اسگند ہوگی انشاءاللہ اتنی اچھا آپ کو رزرٹ ملے گا دوسری جو چیز آپ کے سامنے ہے اس وقت یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حلدی ہے یہ کچھی حلدی خام حلدی ہے یہ پیسی ہوئی نہیں یہ وہ حلدی ہے جس کو پراسس کیا جاتا ہے جب مارکٹ میں یہ حلدی آتی ہے تو اس کو پہلے اوبارتے ہیں اوبارنے کے بعد یہ گانٹھوں کی شکل میں دو قسم کی حلدی مارکٹ میں ملتی ہے آپ کو ایک کچھی حلدی وہ ہوتی ہے جو بالکل کاٹ کے ویسے ہی مارکٹ میں آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں امبا حلدی وہ آپ نے اس نسخے میں نہیں لینی اس نسخے میں وہ حلدی لینی ہے جس کو یہ بائل کر کے اس کے بعد سکھا کے مارکٹ میں بھیجا جاتا ہے یہ حلدی کے نام سے حلدی کی گنڈی کے نام سے مارکٹ میں دستیار ہے ہر پنساری کے دکان سے مل سکتی ہے اگر آپ کا کوئی ایسا کریانے کے سٹور والا واقف ہو جو بالکل سو فیصد خالص حلدی دے دے تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں یہ جو حلدی ہے یہ خردنی استعمال میں جو ہم گروں میں اپنے سالمگرہ استعمال کرتے ہیں یہ وہ حلدی ہے اس کا پورڈر آپ نے لینا ہے اسگاندنگوری آپ نے لینی ہے ایک پاؤ حلدی آپ نے لینی ہے آگ پاؤ اسگاندنگوری کو پیس کے اس کو کوٹ کے اس کو چھان کے اس کا پورڈر ایک پاؤ حلدی کا پورڈر آگ پاؤ ان دونوں چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ایک ایر ٹائٹ ڈبا میں بند کر رکھ دیں آپ کی دعا کیا ہے اب اس کا طریقہ استعمال کیا ہے آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ تر گرم مزاج کی دعا بنے گی اور یہ جو مسئلہ ہوتا ہے یہ خوشک گرم خوشک سرد اور خوشک گرم خواتین کا جن کا مزاج ہو جائے کسی وجہ سے ویسے خواتین کا یہ مزاج نہیں ہوتا خواتین جو ہیں وہ بالخصوص غدی ان کا مزاج ہوتا ہے غدی زلاطی سے غدی سابی اور رسابی طریق طرح تک رہتی ہیں لیکن بعض صورتوں میں مرز کی وجہ سے یا مروسی طور پر بعض خواتین کا مزاج انتہائی خوشک گرم خوشک سرد ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ دبلہ پن اور نسوانی حسن میں کمی کا شکار ہو جاتی ہیں اس کے لیے یہ دعائی بہترین ہے یہ تر گرم مزاج کی حمل دعا ہے خوشک سرد خوشک گرم گرم خوشک تک امراض علمات میں استعمال ہو سکتی ہے اور ایسی خواتین ایسی نوجوان لڑکیاں جو کمزور ہوں نسوانی حسن میں شدید کمی ہو اور ان کی صحت کمزور ہو ان کے لیے یہ نسخہ آلہ ترین نسخہ ہے اب اس کا طریقہ استعمال آپ نے کیسے اس کو استعمال کرنا ہے آدھی چمچ دعا دن میں تین دفعہ کھانے سے پہلے میٹھے دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے دودھ موسم کے مطابق آپ تھنڈا یا جیسا بھی آپ استعمال کرنا چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس دعا کو کھانے سے ادھا گھنٹہ پہلے استعمال کرنا ہے اگر کھانے سے پہلے نہ لے سکیں تو پھر کھانے کے دو گھنٹے بعد آدھی آدھی چمچ دن میں تین دفعہ استعمال کرنی ہے دوائی اور انشاءاللہ اللہ آپ دیکھیں گے کہ اس دعا کے استعمال سے پندرہ سے بیس دن میں واضح آپ کی باڈی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ ایک دو ماہ میں آپ کے تمام مسائل جو وہ ٹھیک ہو جائیں گے آخر میں اس دعا کے